پاکستان نے بدلہ کپتان اور رجوان نے بھائی کمال کر دیا آسٹریلیا میں جا کر پاکستان ٹیم کی یہ جیت بڑی شاندار ہے دوسرا ونڈے میچ تھا اور اس میچ میں پاکستان نے ایک طرفہ انداز میں جیت حاصل کی نو وکٹس انفیکٹ ہر آیا ہے اس میچ میں اور ایڈی لیڈ میں ہوا یہ تھا کہ پاکستان نے ٹاوچ بھی جیتا میچ بھی جیتا لیکن سیم آیو جنہوں نیٹی ٹو بنائے ای تینک یہ اس میچ کے ہیرو رہے اور ساتھی ساتھ جو 5 وکٹ ہول لیے ہیں ہاریس راؤف نے انہوں نے بھی کمال کر دیا گتر مچا دیا انفیکٹ اور آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں گھس کر انفیکٹ یہ جو جیت آئی ہے کونفیڈنس بھی دے گی پاکستان کی ٹیم کو اور کہیں نہ کہیں جو پاکستان سے خبریں آ رہی تھی اس پر بھی کہیں نہ کہیں ویرام لگ جائے گا یہاں پر دیکھیں بابر آجم بھی کھڑے رہے تھے اور 9 وکٹ سے جیت بہت ایمپورٹنٹ جیت ہے یہ بہت آسٹریلیا کو بیٹنگ کو کیا ہوا ہے آسٹریلیا اگر آپ اس پہلے میچ میں دیکھیں جہاں پر وہ کیتنا لاسٹ میگر جیتے تھے پیٹ کمینس نے انفیکٹ جیتا دیا تھا میچ اور ٹاپ آرڈنس تو اس میچ میں بھی نیراش کیا تھا اور آج بھی اگر آپ دیکھیں پہلے بیٹنگ کرنے اتری آسٹریلیا ایٹیم ایڈیلیڈ میں اور اچھا سٹارٹ نہیں مل پایا اچھا کھیلتے ہیں لیکن صرف تیرہ نمنا پائے سٹیون سویتھ نے تھرٹی فائی بنائے فورٹی ایٹ بولز میں اس بلے باز کو چھوٹ کر کوئی بلے باز بڑی پاری کھیلنے میں ناکام رہا اور کہیں نہ کہیں کیا مانوس لابسانے کیا آرن ہارڈی ہر ایک بلے باز سٹرگل کرتا ہوا نظر آیا اور میکسویل کو جو کلین بولٹ کیا ہاریس راؤف نے بڑی کمال کی گین تھیر کول ملا کر 163 بنائے تھے پہلے بلے بازی کرتے اسٹریلیا ٹیم نے اس کے بعد پاکستان کی بیٹنگ آئے اور پاکستان نے بھئی شاندار کھیل دکھا ہے نوڈاؤٹ سیم آیوب کی 82 71 بول میں اور 5 چھوکے چھکیا لگائے 115 کا سٹرائک ریٹ عبداللہ شفیق 64 انہوں نے بنائے اور 69 بولز میں 4 چھوکے انہوں نے لگائے اور لاسٹ میں بابر آجم نے 15 رنوں کی پاری کھیلی کول ملا کر ایک گزب کی جیت ہوئی ہے پاکستان کی پوائنٹ ایفیو اسے دیکھا جائے اور یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 164 رنوں کا جو ٹارگیٹ تھا وہ 26.3 اور میں حاصل کر لیا اور صرف سیم آیوب کا وکٹ گیرا تھا اور کئی نہ کئی اس میچ میں اگر دیکھا جائے تو بھائی پاکستان نے ایک طرف آنداز میں تو ہرائے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی 64.3 رنوں کا ٹارگیٹ 141 گئندوں میں شیش کر لیا اور اس سے پہلے پاکستان نے اسٹریلیا کو اسی کی سرجمی پر سال 1981 میں 6 وکٹ سے ہرائے تھا یہ مقابلہ سیڈنی میں کھیلا گیا تھا اور یہ اسی کی وکٹ کے حساب سے کل ملا کر بہت بڑی جیت ہے بہت جو 6 وکٹ سے تھی یہ 9 وکٹ سے جیت ہے اور کہیں نہ کہیں بھائی یہ دو سٹار جو ہیں ہاریس روف اور سیم آیوب سیم آیوب انڈر نائنٹین سے آئے تھے اچھا کھیلتے تھے ینگ ٹیلنٹ ہے اور انہوں نے impress کیا اور ساتھی سے پہلے جو کام کیا ہاریس روف نے کیا بھئی مزہ آگا ان کی گیند باجی دے کر جس لائنس پر گیند کر رہے تھے اور ڈرا ڈرا کے آؤٹ کر رہے تھا اسٹریلیا اے والے باجوں کو میکسویل کو جس طریقے سے بولڈ کیا بھائی وہ دیکھتے ہی بنتا تھا اور کل ملا کر ہاریس روف اس میچ کے ہیرو رہے اور پلیئر آؤ دا میچ بھی بنے اور کیونکہ بھیکو جنرل فائی وکٹ ہول لیا لیکن اسٹریلیا اسٹریلیا مہرانہ ایک بہت بلا چیلنج رہتا ہے اور ہم کہتے بھی چیمپین ٹیم ہے اس چیمپین ٹیم کو ہرائیا ہے پاکستان کے ٹیم نے اور کہیں نہ کہیں سیم آیوب اور ہاریس روف اس میچ کے ہیرو رہے ہیں لیکن تین میچوں کی ونڈے سیریز ہے پہلا میچ اسٹریلیا جیتا ہے دوسرا میچ پاکستان نے جیت رہا ہے اب یہ سیریز اور ایکسائٹنگ ہو گئے یہ بکوز ایک ایک ہی برابری پر سیریز رکی ہے اب جو تیسرا ونڈے وہ کافی انٹرسٹنگ ہو گیا ہے کیونکہ جو تیسرا میچ جیتے گا وہ سیریز اپنے نام کر لے گا دوستو اب آپ ہمیں بتائی آپ کو کیا لگتا ہے یار یہ سیریز کون جیتا ہے کیا پاکستان ایک بڑا اُلٹ فیر کرے گا بھئی اُلٹ فیر ہی ہوگا بکوز پاکستان اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایمپروو کیا ہے دھیرے دھیرے بکوز پہلے تو انہوں نے انگلین کو ہرا ٹیسٹ میں اور اب جیسی ونڈے میں آئے تو ونڈے میں بھی یہاں پر اوسترلیا کا حال بے حال کر رکھا ہے پہلا ونڈے بھی پاکستان جیتا جیتا رہ گیا تھا اگر وہ پہلا بھی جیت جاتا تو یہاں پر سیریز جیت جاتا پاکستان لیکن خیار اب تیسرے ونڈے تک انتظار کرنا پڑے گا اور وہیں پتا چلے گا بھئی کون یہ سیریز جیت رہا ہے